Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri بڑے تھالوں میں ریشم کی کپڑوں میں ڈھکے ہوئے آتے ہیں میں نے کہا یہ کس طرح انہوں نے بتایا کہ جب کوئی مومن اپنے کسی مردہ کے لیے دعا کرتا ہے تو اسی طرح نور کے بڑے بڑے تھالوں میں ریشمی رمال سے ڈھک کر اسے لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ فلا شخص کہا دیا ہے تیرے لیے ابن عوید دنیا نے اسے روایت کیا ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس دنیا میں نہیں رہا تو اسے یہ تحفے دیے جاتے ہیں اور تحفے بھی ایسے نہیں کہ عام طور پر دیے جاتے ہوں کہ عام طریقے سے دیے جاتے ہوں خاص طریقے سے اسے بڑے بڑے تھالوں میں سجا کر ریشم کی کپڑوں میں ڈھک کر اس کے پاس بطور تحفے کے لے کے جایا جاتا ہے تاور پھات اسے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ تحفہ تمہیں کس نے پھیجائے تو یوں آپ کے نام کے ساتھ آپ کا تحفہ اس شخص کو دیا جاتا ہے تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ اسے یہ توفہ کس نے دیا ہے تو اس لیے یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو جب آپ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اسے خبر ہوتی ہے کہ فلا شخص نے میرے لیے دعا کی ہے کیونکہ اسے وہ دعا توفے کے طور پر دی جاتی ہے تو اس لیے اپنے پیاروں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور ساتھ ساتھ جمیم مسلمانوں کے لیے دعا کریں تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں اسی طرح سورہ اخلاص سے میں بطالق ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ حضرت سلمہ بن عبید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حماد مکی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں ایک رات مکہ کے قبرستان کی طرف نکلا اور قبر پر سر رکھ کر سو گیا اسی وقت میں نے قبرستان کے مردوں کو جماعت دردمات حلقہ باندھے ہوئے دیکھا سمجھ گیا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے مردوں نے کہا نہیں قیامت نہیں ہوئی بلکہ ایک شخص نے قل ہو اللہ پڑھ کر یعنی پوری سورہ مبارکہ قل ہو اللہ واحد جو سورہ اخلاص ہے یہ پڑھ کر اس کا ثواب ہم کو بخش دیا ہے اس کے ثواب کو ہم سال بھر سے تقسیم کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو دیکھو جہاں سورہ اخلاص کی فضیلت بھی پتا جلتی ہے اور یہ بھی پتا جلتا ہے کہ قرآن پڑھ کر جب مردوں کو بخشوایا جاتا ہے انہیں عصال کیا جاتا ہے تو اسے وہ توفہ دن لیتے ہیں اور آپ اس میں تقسیم بھی ہوتا ہے تو اس سے اندازہ ہوا کہ آپ قبر والوں کے لیے ایک ساتھ بھی دعا کر سکتے ہیں ایک ساتھ بھی انہیں عصال کر سکتے ہیں اور ہر ایک کو اس کا ثواب ملتا اور کسی کے ثواب میں کوئی بھی قسم کی کمی نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوتا کہ ثواب کو تقسیم کر کے ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا دے دیا جائے نہیں مکمل ہر ایک کو ثواب ملتا یہ میرے رب کی رحمت ہے یہ میرے رب کا کرم ہے یہ اس کا فضل ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹھ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سیہ ساتھ قادری